ہمارا یہ نعرہ ہے اور برملا ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہر قسم کی گرفتاری دینے کو تیار ہے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے خون بہانے کو تیار ہے اور ہم پاکستان کی حقیقی ازادی کا جو مشل ہے عمران خان صاحب کا اس کے لیے پی ٹی آئی کا کارکن ہر قسم کی قربانی انشاءاللہ دے گا وزیر داخلہ موچوں والا باندر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قطو غارتگری جس کی گھنڈا غردی قائد آئے اور استقبال ہو کہ ماہی آوے گا تھے پھلا نل ترتی سے جاوانگی چلانگی پکھیا تھے بڑا کچھ کہنگی آکھیا پوری پاکستانی قوم ساتھ ہے عمران خان صاحب کے موجودہ ایمپورٹڈ حکومت موجودہ کرائیم منسٹر چیری بلوسم موجودہ وزیر داخلہ موچوں والا باندر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قطو غارتگری جس کی گھنڈا غردی اور جس حکومت کی نہ کمے نہ اہلی اور نہ کھٹو پان کی وجہ سے اس وقت پوری قوم پریشان ہے عوام کا نہ کچھن چل رہا ہے نہ گھر چل رہا ہے چاہے یہ فائرنگ کریں چاہے یہ قاتلانہ حملے کریں چاہے یہ دھمارے اوپر جناب گرفتاریاں کریں کیونکہ یہ اسلام آباد کے ایڈیسنٹ جتنی آپ کی پنڈی کا ایریا ہے وہاں پہ جناب ایف آئیے والے اسلام آباد پولیس سادہ وردی کے اندر جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کی خاطر ایک بہت بڑی تکلیف سے مستقبل کی اپنی آنے والی نسلوں کی ہم بچ سکتے ہیں ان چوروں لٹوئروں اور نوصر بازوں سے جنہوں نے پاکستان کو دیچ دیا پاکستان کی آئیڈنٹیٹی پاکستان کی ڈگنٹی پاکستان کے جگرافیہ تک کپرومائز ہو چکا ہے جو گورے انگریزوں سے ازادی کے بعد اب کالے انگریزوں سے ازادی دلوانے کے لیے اپنا خون تک بہا چکا ہے اس کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں راول پنڈی کی عوام بیتابی سے انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کا لیڈر اور قائد راول پنڈی پہنچے گا اور اس کا انشاءاللہ پرتپاک فقید المثال اور آلی شان قسم کا اور تابناک قسم کا استقبال انشاءاللہ راول پنڈی کی مری روڈ کچیری چوک اور راول پنڈی کی سڑکوں پہ انشاءاللہ کیا جائے گا اور ہماری یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پاکستان کے اندر فوری فری اور فریش الیکشن کی اناؤسمنٹ نہیں ہوتی اور پاکستان کی عوام جو اس وقت موجودہ امپورٹڈ حکومت موجودہ کرائیم منسٹر چیری بلوسم موجودہ وزیر داخلہ موچوں والا باندر رانہ سناولہ جس کی قطو غارتگری جس کی گھنڈا غردی اور جس حکومت کی نکمے نا اہلی اور نکھٹو پان کی وجہ سے اس وقت پوری قوم پریشان ہے عوام کا نہ کچن چل رہا ہے نہ گھر چل رہا ہے غریب ہو میڈل کلاس ہو یا اپر کلاس ہو تمام کلاسز جو ہے وہ پس یہی ہے پچھلے چھ سات مہینوں کے اندر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی شرمناک سلطحال ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور ہمیں اس کا فوری طور پر پوری پاکستانی قوم ساتھ ہے عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جائے یہ فائرنگ کریں جائے یہ قاتلانہ حملے کریں جائے یہ دھمارے اوپر جناب گرفتاریاں کریں کیونکہ یہ اسلام آباد کے ایڈیسنٹ جتنی آپ کی پنڈی کا ایریا ہے وہاں پہ جناب ایف آئیے والے اسلام آباد پولیس سادہ وردی کے اندر جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے ہم اس کی پرزور مضمت کریں گے اور پھر پچھلے تین دنوں کے اندر سندھ پولیس نے اور فیڈل پولیس نے ہمارے پنجاب کا ایریا کے اندر آ کر جناب جناب شیلنگ بھی کی ہے گرفتاریاں بھی کی ہیں اور لٹھی چارج بھی کیا ہے جو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی خلاورزی ہے لیکن ہمارا یہ نعرہ ہے اور برملا ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہر قسم کی گرفتاری دینے کو تیار ہے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے خون بہانے کو تیار ہے اور ہم پاکستان کی حقیقی ازادی کا جو مشل ہے عمران خان صاحب کا اس کے لیے پی ٹی آئی کا کارکن ہر قسم کی قربانی انشاءاللہ دے گا بہت شکریہ